بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں فارینہ اجاز آرمی پبلک سکول آسکری 11 لاہور سے سپورٹ لائن پروگرام جماعت سویم میں آج آپ سب کو اردو پڑھاؤں گی جیسا کہ ہم نے پہلے سبق کی پڑھائی کی اور اب ہم اسی سبق کے مشکی سوالات حل کریں گے پیارے بچوں سبق سبی کامیلہ کے مشکی سوالات آپ کی درسی کتاب کے جن صفات پر ہیں وہ ہیں 60 اور 61 ہمارے آج کے کام کے مقاصد یہ ہیں طلبہ اس قابل ہوں گے کہ الفاظ کی درست بناوٹ اور صفائی کا خیال رکھتے ہوئے لکھائی کر سکیں گے سبق میلہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے مشکی سوالات حل کر سکیں گے طلبہ سابقہ واقفیت میں سبق کے اہم نقاط کی دورائی کی جائے گی تاکہ ہم سوالات کے جوابات کو ذہن میں رکھ کر درست جواب دے سکیں اہم نقاط یہ ہیں سبی بلوچستان کا ایک قدیم شہر ہے ہر سال مارچ کے مہینے میں پانچ دن تک اس کا میلہ لگا رہتا ہے انیس سو سنتالیس یعنی نائنٹین فورٹی سیون میں اس میلے کا آغاز ہوا میلے پر مویشیوں کی خرید و فروخت یعنی جانوروں کی عوام کی دلچسپی کا سامان ملتا ہے میلے پیس سجے بنے گھوڑوں اور اونٹوں کا رکس یعنی ڈانس پیش کیا جاتا ہے علاقہ لباس اور کھانے پینے کی اشعہ کے خصوصی سٹال لگائے جاتے ہیں سبی میں پانچ دن تک اس میلے کی وجہ سے جشن کا سما رہتا ہے جی بچو آئیے سبق کے مشکی سوالات حل کرتے ہیں جیسے کہ سوال نمبر ایک زبانی سوالات کے جوابات ہیں علیف ہے سبی کا میلہ کیوں لگایا جاتا ہے سبی کا میلہ مویشوں کی خرید و فروقت اور عوام کی دلچسپی کے سامان کو بیچنے کے لیے لگایا جاتا ہے بے ہے اس میلے میں زیادہ تر کس چیز کی خرید و فروقت ہوتی ہے شاب باش اس میلے میں زیادہ تر مویشوں یعنی جانوروں کی خرید و فروقت ہوتی ہے جیم ہے یہاں لوگوں کی تفریق کا کیا سامان ہوتا ہے کھانے پینے کی اشیاء علاقائی لباس بچوں کے لیے مختلف قسم کے جھولے اور بہت سے قسموں کے جانور ہوتے ہیں ڈال ہے یہاں لوگ کن چیزوں کی خریداری کرتے ہیں یہاں پر لوگ زیادہ تر ثقافتی لباس اور اپنے استعمال کی چیزوں کی خریداری کرتے ہیں جی طلبہ سوال نمبر دو ہے سوالات کے جوابات لکھیں ان سوالات کے جوابات آپ نے لکھ کر دینے ہیں علیف ہے میلہ کے صوبے اور شہر میں لگتا ہے میلہ بلوچستان کے ایک قدیم شہر سبی میں لگتا ہے بے ہے یہ میلہ کب سے لگنا شروع ہوا تھا جی جیسا کہ سبق میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ یہ میلہ کوئی تین سو سال پہلے لگنا شروع ہوا تھا جیم ہے میلہ دوبارہ کب اور کس کی تجویز پر شروع ہوا جی بچو میلہ دوبارہ انیس سو سنتالس میں قائد آزم کی خواہش پر شروع ہوا جی طلبہ سوال نمبر تین ہے نمائع کیے گئے الفاظ کے مترادف لکھ کر جملے مکمل کریں کیا آپ کو یاد ہے مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں جی ہاں مترادف الفاظ یعنی ہمائنی الفاظ جی طلبہ ان تمام جملوں میں سرخ رنگ کے الفاظ کے مترادف لکھنے ہیں اور جملوں کو مکمل کرنا ہے سبی بلوچستان کا قدیم شہر ہے جی قدیم کا ہمائنی یعنی مترادف ہوگا پرانا سبی بلوچستان کا پرانا شہر ہے بے ہے میلے میں مختلف چیزیں فروغ کرتے ہیں جی فروغ کا ہوتا ہے بیچنا میلے میں لوگ مختلف چیزیں بیچتے ہیں میلے کی ابتدا میں جلسہ ہوتا ہے ابتدا یعنی آغاز شروع میلے کا آغاز جلسے سے ہوتا ہے ڈال ہے میلے میں مویشی لائے جاتے ہیں میلے میں جانور لائے جاتے ہیں واو ہے میلے میں کھانے پینے کی اشعہ کے سٹال لگتے ہیں میلے میں کھانے پینے کی چیزوں کے سٹال لگتے ہیں گھوڑوں اور اونٹوں کا رکس دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے گھوڑوں اور اونٹوں کا ڈانس دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے میلے میں عوام کی دلچسپی کا سامان تھا میلے میں عوام کا پسندیدہ سامان تھا جی طلبہ اب ہم سوال نمبر چار کی طرف آتے ہیں دیئے گئے جملوں کو فیل حال میں تبدیل کریں جی طلبہ فیل حال یعنی موجودہ زمانہ وہ کام جو ہو رہا ہو ان دیئے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں جو کہ فیل ماضی میں دیئے گئے ہیں یعنی گزرے ہوئے زمانے میں دیئے گئے ہیں آپ نے ان جملوں کو فیل حال میں تبدیل کرنا ہے ہر سال مارچ کے مہینے میں میلہ لگتا تھا ہر سال مارچ کے مہینے میں میلہ لگتا ہے بے ہے بچوں کے لیے کئی قسم کے جھولے لگے ہوئے ہیں میلے میں لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کیا جاتا تھا میلے میں لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے دال ہے میلہ پانچ دن تک جاری رہتا تھا میلہ پانچ دن تک جاری رہتا ہے جی طلبہ سوال نمبر پانچ ہے کوئی سے چار قومی مذہبی یا علاقائی تہواروں کے نام لکھیں ان دیگئی لائنوں پر آپ نے کوئی سے چار تہوار لکھنے ہیں جیسے کہ اید الفطر، اید العزہ، چودہ اگست اور بارہ ربیل اول اسی طرح سوال نمبر چھے ہے الفاظ کے آخری حروف سے نئے الفاظ لکھیں جیسے کہ پہلا ہے شہر شہر کے آخری میں آتا ہے رے رے سے آپ نے تین الفاظ بنانے ہیں جیسے کہ ریل، ریت، رنگ جی دوسرا ہے لباس لباس کے آخر میں سین آتا ہے سین سے آپ نے تین لفظ بنانے ہیں جیسے کہ ساں، سیڑھی، سڑک جی بچو تیسرا لفظ ہے پانچ پانچ کے آخر میں آتا ہے چے چے سے جیسے چالاک، چور، چادر جی طلبہ یہاں ہمارے سارے مشکی سوالات ختم ہوتے ہیں آپ ان سوالات کے جوابات اپنی کتاب پر لکھئے اور جو سوالات کے جوابات آپ نے کاپی پر کرنے ہیں انہیں صفائی سے کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ